پاکستان کا سلامتی کانسل کو خط محمد ایجنسی میں نیٹو حملے پر سخت احتجاج محمد ایجنسی میں نیٹو حملے پر پاکستان کا عصہ جائز ہے امریکی افواز کے سربراہ جنرل مارٹن ڈیمسی کا اطراف تحقیقات کے لیے ائر فورس کے برگیڈیر اسٹیفن کلارک کو انکوائری افسر مقرر کر دیا گیا وزیراعظم کی زیر صدارت لاہور میں وفاقی کابینہ کا اچلاس جاری نیٹو حملے سے پیدا ہونے والی صورتحال سمیت تیرہ نقاطی ایجنڈے پر گور افغانستان میں نیٹو فوجیوں کو رسد اور تیل کی فراہمی چوتے روز بھی بند جعفر آباد ہائی ویے پر سینکٹرو کنٹینرز کی لمبی قطاریں وزیراعظم پنجاب یا شہباز شریف نے کہا ہے کہ آزی فیصلوں سے معاملات حل نہیں ہوں گے اب تارین کرنا ہوگا کہ ہمیں عزت کی زندگی گزارنی ہے یا زلت کی مہاجر قومی مومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کی رہائی کا حکم کہتے ہیں ذلفقار مرزا کی جدو جہود کی حمایت کرتا ہوں جب بھی موقع ملا ان سے ملوں گا ٹیتھان کوپر کمپنی نے بلوچستان میں کانکنی کے قانونی حقوق تحفظ کے لیے بین عالمی سالسی عدالت سے رجوع کر لیا ٹیکسلا کے قریب ترنال کے مقام پر مسافر بس اُلٹ گئی چودہ افراد جہاں بہاگ کولمبیا میں انوکھر فیشن شو کا انکار موڈلز کی قیمتی ملبوسات کی بجائے گھاس پھونس اور پتے اوڑ کر ریم پر کٹ وارک اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان واحد ٹی ٹوینٹی میچ آج میرپور میں کھیلا جائے گا